موسیقی ہماری عمر ساٹھ سال ہو گئی ہے ستر سال ہو گئی ہے آج یہ حکومت آکے ہم سے یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ کیا واقعی ہندوستان کے ہیں یہ کونسی ہی واقت ہے کیا میں ہمیشہ سے پوچھ سکتا ہوں کیا وہ ہندوستان کے ہیں کیا مولدی صاحب ہمارے ہندوستان کے ہیں اب ایسا سوال کرنے بیٹھے تو پھر سوال کا جواب نہیں ملیں گا جھوٹے سیٹیفیکٹہ بتائیں گے اب جھوٹے پیدائش بھی بتا رہیں گے اب آپ بتانے کے واسے ان کے پاس کچھ ان کے ہاتھ میں ہے لیکن یاد رکھئے مسلمان خاموش بیٹھا ہے اس کو خاموش بیٹھنے دیجئے ابھی مسلمان جاگہ نہیں جس دن یہ جاگے گا انشاءاللہ آپ کرسیوں پر نہیں رہیں گے انشاءاللہ 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 ہم کو خاموشی سے کانکن میں دیجئے ہم انشاءاللہ کسی کو مقصد نہیں پہنچائیں گے ہم سب کا خیال رکھیں گے اور ہمارے غیر بھائیوں پہ بھی ہم ساتھ رکھ کے جلوس لکھا رہے ہیں اس لیے آپ کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ دیکھئے ہمارے پاس ایسی پی صاحب آ کے ریکسٹ کریں ہم نے ختم کر دیا ہم نے یہ نہیں کہا کہ بھئی کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پولیس کا بھی ہمارے سب تاغم برخارہ رہے ہیں ہم چاہتے تو ہم ہم دھرمی پیاسکتے تھے مگر ہمارے مجائش صاحب یہ شریک ہے اور یہاں کے ذمہ دار جو جلوس لکھا لے مولانا بھی یہاں مستقیم صاحب بھی یہاں ہیں انہوں نے بھی کہا بھئی یہی رکھ دیں گے تو ہم نے یہی رکھ دیا اور ایسی پی صاحب کی خواہش بھی دورا کر لیا مگر یہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ دبیں گے یہ پسٹ ایم ہے اس وقت سے ہم ان کو چانس دیے انشاءاللہ پھر ہمارے کوئی متحدہ طور پر جو ہم نکالیں گے انشاءاللہ اس وقت ہم ساتھ رہیں گے حکومت ہے حکومت کے جواب کبھی بھی اتمنان برد برد بخشنے ہوتا ہے وہ یقینا ہم کی اتمنان دلاتے ہیں مگر ہم کو اتمنان دی اور آلہ سے ہم کو امید ہے بندوں سے امید نہیں ہے ہمارے کو اور یاد رکھو اقتدار دینے والا وہ ہے اقتدار دینے والے آپ کے میرے ووٹ نہیں ہیں ہم پہ یہ انلامیاں اقتدار دیئے ہیں اور ہمارے انگاؤں سے انشاءاللہ اقتدار سے وہ لوگ ہٹے آئی بھی جائیں گے ہمارے اوپر کوئی ایسا گی جی پی کا کوئی اور کوئی ہمارے مخالفت میں آ کے آنے والے کوئی آ کے ایسا کوئی ایک کام نہ کر دے جس سے وہ انتشار پیدا ہو جائے اور لاٹی چارج ہو جائے یا کسی پر فیر ہو جائے ہماری خونگ ادھر بھی اٹھتی چھے ادھر بھی اٹھتی چھے اگر اگر سیزہ نکل گئے تو ٹھیک ہے اگر ایک لاٹی برسی تو بولتے مولانا لے آگے جو تکھلا دی ہمارے بیٹوں کو ہم جو کام کرنا ہے کام کر رہے ہیں مگر آپ لوگ کا بھی کام ہے پریس کا اس وقت گھرے گھر یہ نیوز پہنچا ہیے کہ NCR جو آ رہا ہے NCR کی پہلی کڑی ہے یہ سمجھے آپ تو اب یہ چیزیں جو آ رہے ہیں یہ چھنیاں ہیں پہلے چھنی میں چھانیں گے پھر دوسری چھنی میں چھانیں گے پھر تیسری چھنی میں چھانیں گے اللہ یہ چھاننے والوں کو غارت کر دے ہمارے لوگوں کو اس سے نجات مل جائے اور دوسری بات یہ آہد ہے ہمارے لوگوں کو بھی اپنے طور پر یہ خوششار ہونا چاہے یہ آج کل شادی خانے آباد ہے اور جو نمازیں مسجدیں ویران ہے میں کوئی حیرت ہوتی ہے کہ ابھی بھی اللہ کو نہیں پکارو تو کب پکاریں گے اس وقت اللہ کو پکارو اور مساجد میں نماز پڑو اور خسن فجر میں آپ کے نماز کا احتمام کرو آج ہمارے پاس دار و شفا میں ماشاءاللہ ہم ہر عشاء میں مختلف علمائی کے نام کو مختلف مکتب فکر کے لوگوں کو بلا رہے ہیں اور وہاں دعا خنود بھی ہو رہی ہے رات میں عشاء میں خنود نازلہ بھی ہو رہی ہے اور رات میں دعا بھی ہو رہی ہے دعا آپ لوگ کو نوجوان ہمارے یہاں کے جو جو میری آواز سننے ہیں وہ سب اس میں آئیے دعاوں میں آئیے اس کے بعد کھانے کو جائے گی کھانے کو روکنے نہیں مگر دعاوں میں آئیے شاید آپ کی آمین سے اللہ ہمارے ہندوستان کی حفاظت رمانے موسیقی 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 مولانا ہمارے یہاں نسکر مجھے سب چیشی پرمانے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مختلف قوانین کے ذریعے مسلمانوں کو اور دینے کی حیشت سے ختم کر دیا جائے چھین لیا جائے تاکہ جو ہے غیر مسلم جو پارٹیاں ہیں وہ جہے ان کے جہے دل جوہی کے لئے کوئی ختم اٹھانے نہ پائے کوئی ختم بات کرنے نہ پائے اور دوسرا مقصد مالا کے جہے جن جائدادوں کو نقصان پہنچا جارہا ہے عوام املا پر جو نقصان پہنچا جارہا ہے یقین آپ ویڈیوز میں دیکھے ہوں گے اس کو آرے سے سمی پریوار کے کارنگو پولیس سے کارنگو اپنے لباس میں نقصان پہنچا جارہا رہے لیکن اس کے بہوجی دی مسلمان ہے کہ جائداد کو زب کرنا ان پر وہ خدمے دار کرنا ان کو گرفتار کرنا یہ بات اس بات کو ظاہر کرتا ہے اس طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس خانون کو نہیں مانا تو ہم آپ کا کیا حشر کر دیں گے اور آپ یہ مسلط کر رہے گے آپ کو خانون اور یہ آپ کا وہ حشر کر کر دیں گے کہ اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو آپ کو اس ملک میں اگر رہنا تو ہندو مذہب خوبل کر کے بحشت ہندو یہاں پر رہنا ہوگا ان کے اصل یہ ہے یہ ان کا پروگرام میں اعلان ہے کیونکہ وہ لوگ اعلان کر چکے ہیں دوہزار تیس تک ساری دنیا میں ہندو مذہب کو نافذ کر کے رکھ دیں گے لیکن ان کو اس بات خرشہ اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے امنا وطن جس انداز سے اس جیے بلس کی مخالفت کرتے سڑکوں پر نکل آئے ہیں طلبہ نکل آئے ہیں اور عوام نکل آئے ہیں اور دلیت نکل آئے ہیں بلالہ حضر مذہب بلالہ سب نکل کر اس کی مخالفت یہ اتحاد ان کو برداشت نہیں ہو پا رہا ہے اس لئے جو چاہتے ہیں کہ اپنے جو غنگردی کے ذریعے سرکاری دہشتگردی کے ذریعے اس ملک کے خانوں کو دہشناز کر دیا جائے لیکن اس ملک کے عوام کو میں سلام کرتا ہوں جو اس ملک کے دستور کی حفاظت کے لئے سرکار پر نکالا ہے یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ اس خانوں کو واپس نہیں لیا جائے گا اور ہم یہ اس دستور اس ملک کے دستور کی حفاظت کے لئے ہر قسم کی خوربانی دینے کی نکل رہنا ہمارے دگر امنا ایواطنیو آپ تو یہ کہتے تھے کہ وہ تو یہ ہیں پیسے پدا ہوئے ہیں آپ ملک کو بات کرنے کا حق بھی نہیں دیتے تھے نہ آپ سن کو پیلیم کسے دیتے تھے لہٰذا یہ دے گر اپنا اواطن ہماری جو بات کر سمجھ رہے ہیں لیکن یہ جو افتاد سے جو چلی جا رہی ہے کہ اسلام اور مسلم دشمنی کے آسی جن پر اپنے آپ کو زندہ رکھے ہیں اگر یہ آسی جن کے امناس کار ان کے پاس سے نکل جائے یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے اور عوام سرکوں پر اس طریقے سے نکلے ہیں محبت اور خلوص اس کا ایسا مظاہرہ ہو رہا ہے حق کی جئے تلوی کا ایسا مظاہرہ ہو رہا ہے ایسے اتحاد اتحاد ہو رہا ہے جس کے وقت اسے جہیں کوئی سمجھ جا رہا ہے کہ جیہیں کی جئے کاروے چلنے والی نہیں ہے اور یہ امید ہے کہ یہ خانون سفارو آپ سے لے لیا جائے شکریہ